سویابین کے داموں پر گھماسان جاری ہے سویابین کے داموں میں اچھال کے لیے بیتے دنوں کیندر سرکار نے کچھ اہم فیصلے لیے تھے جس کے تحت مہاراشتر، مدھے پردیش، کرناٹک اور تیلانگنا سے مس پی پر سویابین کی خرید کی گھائشنا کی گئی تھی تو وہیں اسی کڑی میں سویابین کے داموں میں بڑھوتری کے لیے خادے تیلوں کی امپورٹ ڈیوٹی میں بڑھائیتری کی تھی جس کے تحت پام آئیل، سویابین اور سرج مکھی کی امپورٹ ڈیوٹی میں 20 فیصدی کی بڑھائیتری کی گئی تھی کیندر سرکار کے اس فیصلے سے سویابین کے دامائے میں صدھار ہوا تھا لیکن بیتے کچھ دنوں سے اٹکلائے کا بازار گرم ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ کیندر سرکار ایک بار پھر خادے تیلوں کی امپورٹ ڈیوٹی میں بدلاف کر سکتی ہے درسل اکھل بھارتیہ خادے تیل ویاباری مہاسنگ کے راشتریہ ادھیاکش ایوام کونفڈیریشن آف انڈیا ٹریڈرز کیٹ کے راشتریہ منتری نے کہا ہے کہ کیندر سرکار نے 14 ستمبر کو امپورٹ ڈیوٹی میں 20 فیصدی کی بڑھائیتری کی تھی اس سے پہلے تک جب بھی بھارت امپورٹ ڈیوٹی میں بڑھائیتری کرتا تھا تب خادے تیل کے بڑے ایکسپورٹر دیش ایکسپورٹ شلک میں کٹوٹی کرتے تھے لیکن اس بار بڑے اتپادک دیشوں نے ایکسپورٹ شلک میں کٹوٹی نہیں کی ہے جبکہ اس کے اُلٹ بھارت سرکار کے فیصلے کے بعد انٹرنیشنل بازاروں میں خادے تیلوں کے داموں میں بڑا اچھال دیکھنے کو ملا ہے کیٹ کے راشتریہ منتری کا کہنا ہے کہ خادے تیلائے کی امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سمبندھی بھارت سرکار کا دعو اُلٹا پڑ گیا ہے سرکار نے نئے وکلپ ڈونڈنے شروع کر دیئے ہیں اور سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق کرشی منترالے میں کرشی لاغت اور مولے آیوگ کی کرشی وستووں کے لیے گتشیل آیات شلک سنرچنا کی سفارش کو لاغو کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی پرستاویت تیریف پرنالی تلہن کے لیے نیونتم سمرتن مولے کے ساتھ ساتھ گھرے لو اور ویشوک قیمتوں پر آدھارت ہوگی منتری کا کہنا ہے کہ کرشی منترالے دوارا یدی گتشیل ایمپورٹ شلک سنرچنا کا ٹھیک سے ادھیان نہیں کیا گیا تو ہید دھارک کو اس گتشیل ایمپورٹ شلک لاغو کرنے والی کمیٹی میں شامل نہیں کیا تو یہ دعو بھی اُلٹا پڑ سکتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ گتشیل ایمپورٹ ڈیوٹی کا اثر عام اُپ بھوکتا سے لے کر کسانوں, ایمپورٹر, وکریتاؤں کو پربھاوت کرتا ہے اس لیے سرکار کو سبھی گھٹکوں کو اس نئے پرکار کی پرانالی لاغو کرنے کے پورو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی